اسلام علیکم دوستوں چل سکے صحیح کیونکہ اس سے پہلے سارے ریٹا مینوال ہوتا تھا اب ڈیجیٹل ہوگا اور نادرہ بیس ہوگا تو ہر چیز کی ایکوریسی کا زیادہ چانس ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے آپ گھر میں اپنی کسی بھی انڈرویڈ ڈیوائیس سے کر سکتے ہیں جس کا طریقہ میں آپ کو بہت آسانی میں سمجھاؤں گا یہ انٹری آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ تین مارچ تک ہے جو آپ کی سیلف انٹری یعنی آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے تین مارچ سے پہلے پہلے کرنی ہے اس ویڈیو کو دوستو آخر تک دیکھئے گا اس میں میں نے بہت آسان طریقے سے بتایا جو آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں اپنی تمام میمبرز کی انٹری تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پہ سرچ میں ٹائپ کرنا ہے www.self.pbs.gov.pk اس سے آپ کو یہ سائٹ کھل جائے گی اچھا یہاں آپ نے ریجسٹر پہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد ایک پیچ کھلے گا سائن اپ کا اب اس میں آپ نے سب سے پہلے موبائل نیٹورک کے اوپر جو بھی آپ موبائل نیٹورک یوز کرتے ہیں وہ آپ اس کمپنی کا نام ڈالیں گے یہاں پہ جیسے جیز ہے ٹیلی نور ہے یو فون ہے یا زونگ ہے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈالیں اس کے نیچے آپ نے موبائل نمبر ڈالنا ہے اور یاد ہے کہ موبائل نمبر وہی دینا ہے جو آپ کے استعمال میں ہو کیونکہ یہاں اسی پہ آپ کا ایک کوڈ آئے گا جو آپ کو سیو رکھنا ہے اپنے پاس وہ اس میں انٹر بھی کرنا پڑے گا آگے اور آپ کو جب آپ کے گھر پہ مردم شماری والے آئیں گے تو وہ آپ کو یہ کوڈ بھی دیکھیں گے آپ سے تو وہ اپنے پاس سیو رکھی گیا آپ نے پاسفرڈ ڈالنا ہے پاسفرڈ بھی اپنے پاس سیف کر لیجئے گا بھولیے گا نہیں پھر اسی طرح نیچے آپ نے کنفرم پاسفرڈ پہ اسی کو آپ نے کوپی کر دینا ہے اپنے پاسفرڈ کو اس کے بعد نیچے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پریزنٹ جو ایڈرس ہے ریزیڈنشل ایڈرس جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اور یہ آپ نے پورا لکھنا ہے اس میں آپ کوئی گھڑ بڑھ نہیں کیجئے گا اپنے ایڈرس صحیح ڈالیے گا اور مکمل ڈالیے گا یہ ایڈرس آپ ٹائپ کریں گے اس طرح سے اس کے بعد نیچے ہے پریزنٹ ڈسٹرک آف لیونگ جس ڈسٹرک میں آپ رہتے ہیں کراچی سینٹرل ویسٹ ایس یا جو بھی ملک میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کا اس کے نیچے پریزنٹ تحصیل آف لیونگ تو اس میں جو بھی تحصیل ہے آپ کی وہاں آپ نے انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں گے اور پھر آپ کے نمبر پہ کوڈ آگا ہے جو کہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کا نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے فیملی کے ہیڈ یعنی فیملی کے سربرا کا سب سے پہلے لیٹا انٹر کرنا ہے جس میں آپ نے نام انٹر کرنا ہے پہلے ایج انٹر کر لیجئے جنڈر جو ہے وہ انٹر کریں گے یہ آپ نے انٹر کر کے اس کا جو میریٹل سٹیٹس یعنی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے وہ کر کے اور سیف ممبر پہ کر دیجئے اس طرح وہ سیف ہو جائے گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے اب دوبارہ آپ کسی دوسرے اپنے گھر کے ممبر کا اپنی وائف کا اپنے بچوں کے جو آپ نے انٹری کرنی ہے اسی طرح سے بلکل آپ نے ایسے ہی کرنی ہے نام لکھیں پہلے جو ہیڈ سے ریلیشن ہے وہ آپ لکھیں گے اسی طرح سے آپ نے ایج انٹر کرنی ہے جنڈر انٹر کرنا ہے میریٹل سٹیٹس ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ وہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیف ممبر پہ کلک کر دیں گے تو یہ بھی سیف ہو جائے گا اسی طرح فردہ اور جتنے بھی ممبرز ہیں آپ کے ان سب کے آپ نے ڈیٹا اسی طرح سے سیف کرنا ہے یہ سب سیف کرنے کے بعد آپ جائیں گے گو ٹو نیکس سٹیپ اچھا پھر نیکس پیج اوپن ہو جائے گا جس میں بیسک انفو ہے اور اس میں آپ نے ڈیٹیل دینی ہے ریلیشن ہے ریلیشن میں آپ نے مسلم کر دینا ہے اس کے بعد مدر ٹنگ ہے جو آپ کی زبان ہے اردو ہے جو بھی آپ کی زبان ہے وہ آپ نے انٹر کر دینی ہے اس کے بعد نیشنلٹی ہے پاکستانی ایجوکیشن اس کے اندر جو ہے اس میں لکھا ہے can read and write a simple statement in any language with understanding and can do simple calculation add and subtract اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سادہ سی زبان سمجھ سکتے ہیں جب ماں تفریق کر سکتے ہیں تو yes کر دیجئے گا نہیں کر سکتے تو no کر دیجئے گا enrollment status کا مطلب ہے آپ نے آپ تعلیم حاصل کرنا ہے student ہے یا آپ نے پاسٹ میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا آپ نے کبھی تعلیم حاصل ہی نہیں کری تو آپ نے اس کے مطابق آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہے past educational level یعنی کہ آپ نے جو بھی matric inter masters جو بھی کیا ہے وہ آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہے field of education یعنی جس field میں آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہے employment اس کا مطلب اس میں لکھ رہے ہیں کہ آپ نے last 12 مہینے سے کوئی بھی job کریے کسی بھی nature کی کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو type of work پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا nature ہے آپ job کرتے ہیں یا کوئی business ہے تو آپ نے جیسا ہو وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے پھر آپ ruler یا urban area سے ہیں دہی یا شہری لاکے سے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے آپ کی country ملک کون سا ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے district پوچھتے ہیں district آپ کی کون سا ہے آپ نے district انٹر کر دینا ہے اور آپ کب سے اس district میں رہ رہے ہیں اگر آپ by birth اسی district کے ہیں تو since birth کر دی یا جو بھی آپ جب سے رہ رہے ہیں وہ آپ انٹر کر دیجئے گا functional limitation میں پوچھ رہے ہیں آپ میں کوئی disability ہے یا difficulty ہے تو آپ اس کے according لکھ دیجئے دوستوں ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر گرانہ جو ہے وہ اپنی صحیح طور پر انٹری کروا سکے موسیقی